میرے ذرائع بڑی اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں جب پاکستان سے چلا جاؤں جب لندن پہنچ جاؤں تو وہاں پہنچ کر کچھ دن دیکھوں گا اب بڑے میاں صاحب کا باؤ جی کا کیا علاوہ ہے مستقل حکومت میں رہنا حکومت کو چھوڑ دینا حکومت کو الویدہ کہہ دینا حکومت کو بائی بائی ٹائٹا یہ کہہ دینا یا حکومت کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ جناب اور ان آئندہ دو ماہ میں پاکستان کی سیاسی تاریخ انتہائی تیزی سے بدل لے جا رہی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک دماغ کاخیست بسم تعالی الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ السیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم محور ناظرین پاکستان کی سحسنت کا ہے آپ کو میں ایک ایسا واقعہ سنانے جارہا ہے جس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ برسر اقتدار حکومت الیکشن سے پہلے اس برسر اقتدار حکومت کا کیا حال تھا اور لیکشن کے بعد اس برسر اقتدار حکومت کا کیا حال ہوگا جیسے ان الیکشن کا ڈزرٹ آتا ہے الیکشن کا ڈزرٹ آتے ہی مارڈل ٹون میں بیٹے ہوئے مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما جب ان تک اصل حقائق پہنچتے ہیں اور ان اصل حقائق کے مطابق انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ الیکشن بڑی طرح ہار گئے ہیں اور صرف ایک زلے یا ایک ڈویزن سے بھی کم سیٹیں انہیں ملی ہیں تو اس وقت برے میاں سا غصے میں کہتے ہیں اٹھو یہاں سے چلتے ہیں یہ جمعہ آپ کو بات تارو کسی میڈیا میں کبھی یہ بات ڈسکسٹ نہیں ہوئی یہ بات تانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ آنے والے حالات ان کے کیا ہوں گے برے میاں صاحب اٹھتے ہیں اور غصے سے اٹھ کر فوری طور پر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور مزیب والی بات جو آگلی ہے مزیب والی بات یہ ہے کہ برے میاں صاحب اتنے بدحواس ہو چکے ہوتے ہیں یا اتنے پریشان ہو چکے ہوتے ہیں کسی اور کی گاری میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہ چلو چاہتی عمرہ چلتے ہیں برے مزیب والی بات ہے اہم ترین جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق فوری طور پر برے میاں صاحب کی گار برے میاں صاحب کے باقی لوگ ایون موم کے بائی اور باقی لوگ آ کہتے ہیں یہ میاں صاحب واہو جی کیا ہو گیا یہ آپ کی گاری نہیں ہے آپ غلط گاری میں بیٹھ گئے ہیں یعنی اس وقت ذہنی طور پر وہ اس قدر پریشان تھے کہ یہ عالم تھا کہ وہ جس ملک میں وزیراعظم بننے کے لیے اس ملک کی عوام نے انہیں بری طرح مسترد کر دیا تھا تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس واقعے تک پہنچنے کے لیے آپ کو اگلی حقیقت بھی بتا چل جائے گی اب جو مجودہ صورتحال ہے اس میں ایک میٹنگ ہتوار کے روز ہوتی ہے دوسری میٹنگ آج پھر ہوتی ہے اور ان میٹنگز کے اندر بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ ہم میٹنگز تو کر رہے ہیں ہم میٹنگ میٹنگز تو کھیر رہے ہیں لیکن مجودہ سیاسی سنایریوں میں عوام کی طرف سے سوائے نفرت کے سوائے عوام کی طرف سے ہمارے خلاف آگے مزید وورد دینے کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی میرے ذرائے مرے اہم ترین ذرائے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ برے میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں جب پاکستان سے چلا جاؤں جب لندن پہنچ جاؤں تو وہاں پہنچ کر کچھ دن دیکھوں گا اگر حالات بہتر ہوئے تو ٹھیک ہے پھر میں وہاں سے جو اعلان کروں گا تو جو تو مجھے اپنا لیڈر سمجھتا ہے اس کو اس اعلان پر عمل کرنا ہوگا اب بڑے میاں صاحب کا باؤ جی کا کیا علام ہے مستقل حکومت میں رہنا حکومت کو چھوڑ دینا حکومت کو الودا کہہ دینا حکومت کو بائی بائی ٹائٹا یہ کہہ دینا یا حکومت کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ جناب اب معاملہ ختم ہوا یہ چیزیں ہیں کہ جو کوئی بھی چیز جو ہے باؤ جی کسی وقت بھی برا علام کر سکتے ہیں یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے آنے والے دنوں میں برا شگون ہے مسلم لیگ نون آنے والے دنوں میں ایک بڑے بہران کا شکار ہونے جا رہی ہے اور یہ آنے والے دن کو زیادہ دور نہیں یہ آئندہ دو ماہ ہے اور ان آئندہ دو ماہ میں پاکستان کی سیاسی تاریخ انتہائی تیزی سے بدل لے جا رہی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک دماغہ خیص انٹری ہونے والی ہے اور ایسی دماغہ خیص انٹری ہوگی جو بلکل سیاسی ماحول کو تبدیل کر کے رکھنے گی میں پہلے بھی اشارہ دے چکھوں آج آپ کو بتا دیتا ہوں تین وزراء اپنی وزارتوں سے فارق ہو جائیں گے تین وزراء اپنی وزارتوں سے فارق ہو جائیں گے یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس بات کو نوٹ کرنی کیے گا اگلی خبر آپ کو دوں اڈیالہ جیل میں بند قیدی 804 جس کو ہٹانے کے لیے جسے گرانے کے لیے جس کی جواد کو ہتم کرنے کے لیے خرد کوشش ہو رہی تھی اب قیدی نمبر 804 کو منانے کے لیے خرد ممکن کوشش ہو رہی ہے قیدی نمبر 804 کو منانے کے لیے مختلف لوگوں کو ٹارگر دیا گیا ہے لیکن قیدی نمبر 804 اب اپنی شرائط کے علاوہ کسی بھی شرط پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے میرے ذرائے بقیدہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں میرے ذرائے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قیدی نمبر 804 کو یہاں تک آفر کی گئے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کو فوری طور پر صرف چند ماہ کے لیے پاکستان سے باہر بھی دیتے ہیں اور آپ کی جماعت کا تمام معاملہ ٹھیک کر دیتے ہیں آپ کچھ عرصہ پاکستان سے باہر چلے جائے لیکن قیدی نمبر 804 نے واضح طور پر انکار کر دیا اور اس سے بھی بری خبر آپ کو دے رہا ہوں قیدی نمبر 804 جو ہے ایک نئی دو بری پیٹیشن مزید دائر کرنے جا رہا ہے اور یہ دو بری جو پیٹیشنز ہوں گی ایک ہوگی تمام انتہابات کے حوالے سے صاف اور شفاف انکوائری کی فوری طور پر پیٹیشن جو ہے جو پہلے دائر کی فوری طور پر کمیچن بنایا جائے اور دوسری پیٹیشن ہوگی کہ میرے تمام قدمات کا اوپن ٹرائل کیا جائے جب اوپن ٹرائل کی باری آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سی اہم ترین شخصیات آپ اپنی میٹنگز میں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ کپتان کا سیدی نمبر 804 کا اس وقت سیاست میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے دہشتگردی کا بھی مقابلہ کرنا ہے معاشی دہشتگردی کا بھی مقابلہ کرنا ہے ملک کے اندر ایک سکونی عمل بھی لانا ہے تو اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک جگہ پر کٹھا ہونا ضروری ہے اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی سٹیک ہولڈر اگر کوئی سیاسی چماغ ہے تو وہ تحریک انصاف سنی تحاد کونسل اور قیدی نمبر 804 ہے اب رب بات کر لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے سینٹ الیکشن میں پانچ مختلف مقامات پر نوٹوں کی بوریاں کھل چکی ہیں ان پانچ مختلف مقامات پر لین دین شروع ہو گیا ہے لین دین کس کا ہے کہ کون کس کو کتنے میں خرید کے لائے گا کون کسی قیمت کس کی لگائے گا کس کی کتنی قیمت لگتی آپ کو بتائیں گے اگلے ویلوک پہ اجازت دی گئے اللہ حافظ